الحمدللہ وکفا و سلام علی سید الرسول و خاتم الانبیاء یا رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق كل همین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد للا رسول قد خلت من قبله الرسول افا اماتا قتلائن قلبتم صدق اللہ مولان العظیم دروش لیم سفر دا آخری اشرے استباد ربی الاول سفر دا آخری اشرے سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علیل ہندن بیمار ہندن اور اور ربی الاول دی بارہ تاریخ نو آپ دی وفات ہو جاندی ہے اس طرح آپ دی ولادت مبارکہ دا مہینہ بھی ربی الاول اللہ تعالی دی شان ہے کہ آپ دی ولادت اور آپ دی وفات دی تاریخ ایک کوئی مبرخی نے لکھی ہے عید اندر کی حکمت نے اللہ تعالی بہت بہتر جان دے غوری طور تے جڑی کی انسانی عقل اور شعور گل سمجھ دائے یعودی سمجھ دے اندر گل لاندی ہے اے یو یہ کہ اللہ تعالی امت مسلمانوں نکتہ اعتدال تے رکھنا چاندہ ہے کہ جس دن آپ دی بلادت ہوئی ہے یہ یقیناً مسلمان نو اس دن مسررت ہوئے گی خوشی ہوئے گی لیکن وہ مسررت اور خوشی دے اندر نکتہ اعتدال تو اتنا اگے نوت جائے کہ او خوشی نوتے یاد رکھے غمیں نو فراموش کردہ ہے اعتدال دے اندر اسنو رہنا چاہی دائے کہ جیڑے پیغمبر دی بلادت اس مہینے چھوئیے اس پیغمبر نے دنیا جو بھی رخشتی اسے مہینے دے اندر پائیئے ولادت بھی اسے مہینے چھوئے اور وفات بھی اسے مہینے چھوئے جیڑا رب اتنے عظیم شخصیت نو پیدا کر سکتا ہے عظمتہ دے سکتا ہے او یو رب اس عظیم شخصیت نو وفات بھی دے سکتا ہے اور کائنات تو رشتہ منکتے کر کے عالم آخرت دے اندر جنت الفردوچ بھی آپ دے 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 جمع سکتا ہے انشاءاللہ تفصیل دنال ہر جمع ترتیب دا اج تو ترتیب دے نال سیرت پاپ دے جلے جمع اور خطبات آنگے میرا اس دفعہ خیال ہے کہ میں انہوں جمع دے مختصر وقت دے پیش نظر ہمیشہ تفصیل دی بجائے اجمال سم نے رکھ دا رہاں لیکن اس دفعہ میرا خیال ہے کہ او سارے مسائل سامنے آن تے انہ تے بیس بھی ہو بے خاؤد تے کئی جمع لگ جن تاکہ آپ دی ابتدات آپ دی انتہا دونوں پہلو تو ہڑے سامنے تفصیل دے نال بیان ہو سکتا انشاءاللہ سفر دے آخرِ اشرج اے مہنہ سفر دب ہنہ ہے سوادنا السفر متاں گڑیاں سفر سمجھو سرگارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم راتنو آرام فرماسن اپنے حجرہِ مبارکہ دے اندر کہ آپ نو الکا ہندہ یا حکم ہندہ یا ارشاد ہندہ من جانِ بِاللہ کہ میرے محبوب جیڑے جان سار تیرے تے فدا ہو کے جنگِ اہد دے اندر غزوہِ اہد دے اندر شریک ہوئے سن تے پھر شہید ہوئے سن اس وقت حالات دے مطابق انہوں اکو کفر دے اندر دفن کی تا گیا سی اور اس وقت آپ زخمی ہوگئے سن دندان مبارک شہید ہوگیا سی لوئے دے خود آپ دے پیشانی دے اندر پیوست ہوگئی سی خون دے نال آپ دے جسمِ اتھر لہو لہان ہوگیا سی حالات دے اندر اس قسم دی تبدیلی رو نما ہوگئی سی کہ لوگان دے اندر افواہ پھیل گئی کہ اللہ دے نبی شہید ہوگیا ہے انہوں حالات دے اندر شہدائے اہدنوں ایک ایک کر کے علاق علاق قبر دے اندر دفن کرندہ موقع بھی نہ مل سکیا انہوں حالات دے اندر شہدائے اہد دے واستِ استمائی نمازِ جنازہ بھی ادا کرنے دے وقت نہ مل سکیا اندازہ کرو تُساں او امیر حمزہ جیڑا سید و شہدائے سارے شہیدان دے سردارے او اصحابِ رسول جنا دے پیران دے خاکنو جبریلِ عبیقیؐ مین بھی متورک سمجھدہ سی ایک تے انہیں نو قبر نصیب نے ہوئے دوسرے استمائی نمازِ جنازہ بھی میسر نہ ہی اسے طرح ایک قبر دے اندر سب نو استمائی طورتیں دفن کر دیتا گیا آج اٹھاں وریاں تو باگ بادہ سمانہ سنین اٹھ ورے تو باگ اللہ تعالی نے اپنے محبوب نو حکم دیتا کہ محبوبہ جیڑے آج تو اٹھ سال پہلے استمائی طورتیں استمائی خبر دے اندر تیرے یار تے سجن شہید ہو کے دفن ہوئے سن دفن کی تے گئے سن اج اد دے رات نو اٹھ کے تے انا تے جاکے خود نمازِ جنازہ پاڑا امید زرہ خیال کرو زرہ سوچو زرہ غور کرو نمازِ جنازہ دا مطلب کی اندھائے اُنا دے واسطے مید دے واسطے مغفرت دی دعا کرنا اللہم مغفر لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا اللہم من احییتہو مننا فاہیحی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الیمان اٹھا وریعت و بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نو حکم دن دن کے جا اُنا سجنہ نو یاد کر اُنا سجنہ دی کبرتے جا کے کھلو جا اُنا دی کبرتے کھلو کے جا کے تے اُنا دے واسطے دعا مغفرت کرو نمازِ جنازہ پڑ اللہ دے حبیب تشریف لحجان دن راتی اور حدیث دی اندر آنڈا ہے فَسَلَّا رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَعْدَ سَمَانَ سْنِينَ اٹھا وریعت و بعد جا کے میرے محبوب نے شہدائے اُوہد دی کبرتے کھلو کے جتے اُو شہید بھی دفنے جس شہید دی شہادت دا تذکرہ فرشہ تے انسان کر دینے تے عرشہ تے رحمان کرتا ہے سید و شہدائے حمزہ نال ایک غلامیں اس طرح معلوم ہندہ ہے کہ حضور اسنو اپنے نال اس واسطے لے گئے کہ جماعت پندرہ بندیاں دی بھی ہندیئے دساں دی بھی ہندیئے تنہ دی بھی ہندیئے تے دو دی بھی ہو جاندیئے عدی رات نو ہند کس نو دسنا کس نو اٹھانا کس نو کہنا کے دن عل سکر کرنا بس ایک اپنے غلام نو نال لے کے چلے گئے فَسَلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا حَدِيث دے اندر آندھا ہے عدی رات نو جاکے میرے محبوب نے شہدائے عہد دی نمازِ جنازہ پڑھیں نمازِ جنازہ تو بعد پھر ایک لفظ حدیث دے اندر آندھا ہے کہ انہاں نو حضور نے الودا کیا اس شہیدہ دی اس مجلس نو اس قافلے نو جو نو اٹھ ورے پہلے میرے محبوب تو الودا ہو چکے اسی اللہ دے ہاں جنازہ دیرے لا چکے اسی انہاں نو الودا کیتا تیراوی تے اس ویلے ایک کوئی سی ننال او یہ غلام او کہندہ ہے کہ اس طرح الودا کیتا کل مودے لیل احیاء جس طرح کوئی سفر تے جان والا بندہ اپنے زندہ ساتھیاں نو الودا کر دائے تے کہندہو میاں پھر پتہ نہیں ملاقات ہو بے نہ ہو بے رب دے ہوا سی تے یعنی بعض اوقات بندے دی صبحان تو جدو ہو دی کتے موت ہو دی وفاد قریب آ چکی ہووے ایسے لفظ ایسے جملے آز خود نکل جان دے جیڑے جملے ہو دی موت تے قماسی کر دے ان دل پھر جدو دنیا چو رکست ہو جان دا پھر ہو لفظ یاد آن دل کہ یار انہیں فلانے ویلے میرے نال اے گل کر دے ہویا اے جملہ آکھیا سی انجھ لگ دا سی کہ دنیا چو رکست ہونا لائے آج پتہ لگیا ہونا دے جملے آندہ کیوں دے جملے آندہ کی مطلب سی اس میں دے صحابی غلام فرمادن کل مبدے لیلہ یا یارو حضور اس طرح ودا کر رہے سن جس طرح کوئی زندیاں نو بیدا کر دا ہے انہیں تھے ایک مسئلہ اور ثابت ہو گیا کہ اللہ دے شہید اللہ دے رستے چھے جال دین والے زندہ ہوں دے موت تے سانوں سمجھا دیئے کہ جی قتل ہو گئے جی تلوار چل گئی جی گلہ کٹ گیا جی انگلیاں کٹ گئی ہیں جی پہر نہیں رہ گیا جی پیٹ نہیں رہ گیا جی ہڈیاں ایک کے کر کے وکھ ریاں وکھ ریاں میدان دے اندر ایسی آپ کھاناڑ ویکھیاں اللہ فرماندھا ہے تو ویکھیاں اونگیاں تیرے کو میری نظر ہوئے تھے تنو پتہ لگے کہ ہی دی زندگی تے تیرے نالو بھی بڑی آلہ تے ہر پاہو دے ان جو ناں نوالویدا کیتا کہ جس طرح کسے زندے نوالویدا کیتا جاندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے طرز اور اے ادا اے دس دی سی کہ آپ انہاں نو دراصل اپنی دنیا دی رخصتی دے ایک منظر بھی کھا رہے اور اے اس تو پہلے دو دفعہ حضور دے عمل تو آپ دی زبان تو بے اختیار جملے پہلے بھی سرزد ہو چکے سن سمجھ رہے ہو نا میری گال لوں علالت مصطفیٰ حضور دے بیماری دا تذکرہ کے بیماری کس طرح شروع ہوئی کتو شروع ہوئی اس طرح دی گال آپ نے دو دفعہ پہلے بھی کی تھی ایک جدو حجت الوداد خطبہ دیتا ہے دیو ایک لاکھ چوبی سزار صحابہ اکرام دا عظیم مجمع آب دیاں اکھاں دے سامنے موجود ہے دے میرے اللہ نے اس ویلے فرماد تا کہ یا یو ما اکمل تو لکم دینکم مابوبہ او دن بھی یاد کر جدو تو مکہ دی پہاڑیاں چھ کلہ ہی پھر دا ہندہ سی اینہ نو بھی بیک راب نے تنو اپنی حیاتی دے اندر ایڈا وڈا باغ دیتا ہے گلشن پھلا والا کتے صداقت دا پھول لے کتے عدالت دا پھول لے کتے شجاعت دا پھول لے کتے سخاوت دا پھول لے کتے عدل دا پھول لے کتے تقوی دا پھول لے کتے تحارت دا پھول لے کتے رضی اللہ عنہم دے پھول کھلیوں نے مابوبہ اے اپنا گلشن خود کھلیے اے وے کے جا لے یو جے بھو ضررا جمیں ذمہ دار اپنیاں فسلا نو مالی اپنے باغ نو مالک اپنے گلشن نو وے کے خوشندہ اے مابوبہ اے اپنے سجنا دے قلب و جگر پاکیزات متحر اپنے اکھیاں نال وے کے جا تاکے تنو پتا چلے کہ دینا دے دیلا نو تو پاک کی تا سی آپ جو دریکشن دا ستارے بن چکے حجت الویداتے آپ نے صحابہ نو بہت بڑا خطبہ دیتا ہے انشاءاللہ وہ کدھی الگ بیان کرنگا انہوں او دے چک جملہ فرماتا فرمایا کہ لاللی لارا کمباد آمی حازا یارو آج میں تو اڈے نال تفصیل لال کچھ گلہ انج کرنیا چانا اس تنا دے اصول تو انو دینا چانا جیڑے ہون کیامت تاک تو اڈیاں دیلا دیاں تختیاں تے نقش رین اور تو اڈے سامنے روشن نور دا منار بن کے ہمیشہ سما بند رین کیوں اس واسطے کے لا ارا کمباد آمی حازا لاللی منو انج لگتا ہے کہ شہد میری ددوڑی کتے آخری ملکات نہ ہوگئے یعنی گلچو اس گلدہ اظہار ہو گیا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اپنی زندگی دے آخری ایام تھی یہ گلت نہیں کر رہے اور ایک دفعہ جدو آیت کریمہ نازل ہوئی اِزَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ اِزَا جَاءَ نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ میرے محبوب جدو اللہ دن اسرت آگئی فتح آگئی وَيَدْ خُلُونَ فِي دِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ لوگ شام والوں لوگ عراق والوں لوگ ایران والوں فوجانیاں فوجان بھن کے تیرے ہاتھ تے بیتون واس تے آرہنے اسلام دے اندر کدے تے مکھے چے اتنے بندے ہندے شان کہ او بندے او صحابہ تیری خدمت بیٹھ کے آپ ارز کر دے سن کہ مطحہ نصر اللہ یا رسول اللہ کدی سادت بھی اللہ دی مدد آ سکھ دیے حضور کسے نو کڑائے چھ سٹیا جا ریا جے اور کسے دے ہاتھ پیر بن کے مکے دیا گلیاں دے اندر کسی دیا جا ریا جے اور کسے دے گلے دے اندر رسی پا کے دیوں مکے دیا گلیاں دے اندر اس طرح مسائب دے اندر مبتلا کھیتا جاندہ ہے اور کسے نو اونٹا دے نال بن کے اونٹا نو اک روئے در دوسرے نو ایدر چلا کے جسم دے ٹکڑے کر دیتے جاندے نے اور کسے دے برچیاں ماریاں جاندیا نے خود حضور تو اڈے جسم تے اوجڑیاں اور کدے گند تے غلازتاں رکھیاں جاندیاں نے مطا نصر اللہ کدے تے دن سکے صحابہ پوچھ دے سان حضور ساڑے تے بھی اللہ دے مدد آسک دے کدی سوال کر دے سان نسر دی آمد کدو ہوئے گے آج اللہ خود موج دے اندر آج اللہ خود موج دے اندر آکے فرماریاں ازا جا نصر اللہ انہا فتحنا لاکا فتحم مبینہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من زمبکا وما تأخرا میرے مابوبا میں تنو مکہ اس واس تے فتح کر آیا جے اگلے پچھلے توڑے تو چھڑاں گا کدی پوچھ دے سان تے آج قرآن خود بیان کر دے ازا جا نصر اللہ اللہ دے نسرت آگئی والفتح اللہ دے فتح بھی تیرے قدمہ نہن چمدی پہ یہ فتح اور میرے مابوب ید خلول فیدین اللہ افواجہ لوگ گرو در گرو گروپ در گرو فوز در فرود امبوہ کسیر بن کے اسلام دے اندر داخل ہو رہے ہیں تے تیرے مرید بن گئے ہیں اوہ پیران دے پیران ایدہ دی دنیا دے اندر بھی مانے کوئی پیر جنہ کے کائنات ساری ایک پاسے محمد دی پیری ایک پاسے نہ تیرے مرید دا کوئی مقابلہ کرے نہ تیری پیری دا کوئی مقابلہ کرے ایسے بھی دے اڑے آنے سن ایسے بھی دے نانے سن لیکن جب فسبے بے حمد ربکا میرے محبوب ہون جدو لوگ اس انداز نل تیرے نل جوڑ رہنے تے پیر میں تنو کہنا چاہنا ہون اور کوئی کام نہیں رہ گیا فسبے بے حمد ربک ہون اللہ دی حمد پڑھیا کر وستغفیرو ہون استغفار پڑھیا کر ایتھوں ایک نکتہ اور جہادر بیٹھے ہوتے بیان کر دا تصویل ہے کہ مسیح تے بیٹھن لئی اللہ نے بھی اپنے نبی نو بلکل عمر دے او دن دسے نے جس میں لے مڑا پا کسے محلوی نے پوچھ رہا نا پہلے جہادارے کام کریا کرو پہلے بامان ٹانیشن کے کفر دا مقابلہ ریفرز دا مقابلہ اے کریا کرو جدو بڑاپا آجائے پھر تصویح پڑھیا کرو فسبے بڑھ لیں ہواستے مسئلہ تو ہڑے لیں اللہ رہے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں فسبے بے حمد ربک وستغفر ہو استغفار کریا کر کیوں یہ کوئی ایسی گل کسے بندے تو امتی تو آدمی تو ہو جائے تے پھر آخری وقت دے اندر بھی اللہ دے دربار دے اندر روبے اور خشو کرے خضو کرے فسبے بے حمد ربک وستغفر ہو انہو کان توابا اللہ فرما دے ساری کائنات جنہیں بھی گناہ لیا تو اے سمجھنا کہ ساری کائنات زمین آسمان تیرے گناہ نال پر یو یہ تے تو پھر جب کر کے رات نو میرے سمجھ سفید داڑی لے کے آجا منگڑا تیرہ کم میں تے بخشنا میرا کم خفور الرحیم ہے حضور نے جبریل امین نو فرمایا کہ جبریل میں نو انجھ لگ دا ہے کہ اس انہ آیتان دے اندر اللہ نے میں نو میری وفات دی اطلاع دیتی ہے اے نا پہلے حجت الویداج انہ اس آیت دے اور پھر اگلے رمضان آیا جس سال حضور دی وفات ہوئیے اس تو پہلا رمضان کہ جبریل امین نو حکم ملیا میرے محبوبنا القرآن دا دور کر قرآن دے دور دا تو انہوں پتا ہے نہیں پتا قرآن دا دور کر دیں حافظ اے جس سال انہ نے قرآن روزیاں سنانا ہوئے سارا سال ایک قرآن نہیں پڑھ دے حافظ لیکن جدو قرآن انہ نے ترابیت سنانا ہوئے پھر صویر تو شروع ہو جنگے پھر دوسرا نوجوان بچہ نال لے کے وہ انہوں سپارہ سنائے گا تو انہوں سپارہ سنائے گا دونوں ایک دوجہ انہوں سپارہ سنانا ہے انہوں ساٹھی مولویاں دی زبان چا شری زبان چا اسلامی زبان چا طلباتی زبان چا دور کہندے نے دور کرنا انہوں سمجھائی نا تے تو انہیں نال دور تو انہیں حافظ کر دیں تو انہیں ساتھی کر دیں تو انہیں رفیق کر دیں تے میرے محبوب نال دور جبریل امین کر دیں یہ دے چھو ایک مسئلہ ہور ثابت ہو گیا مطلب جو مطلب نکلے نا کہ اللہ دے محبوب بھی عفظِ قرآن سانتے جبریل بھی عفظِ قرآن سانتے اے حافظو تو ہڑا دا لگ گیا تو انہوں اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے بڑا مقام دیتا ہے نہ پڑو تو ہڑی مرتی ہے لیکن کملی والا خود بھی عفظِ قرآن سی سبحان اللہ کہو زہر میں کہہ دے ہو میرے محبوب جدو قرآن اتر دا سی دے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیں دے سان جبریل لے کے آن دا سی حضور جلدی جلدی پڑھ دے سان اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرما کہ لا تو ہر رکبہی لسان کا لیتا جال بھی انہا لئینا جمع ہوا قرآن محبوبہ انہی جلدی جلدی بھی نہ کریا کر زہر جبریل لوں پڑھ لیند دے تے نو خیال ہوئے گا اگر میں جبریل دے نال جلدی جلدی نہیں پڑھا گا تے میں نو آئے تاں پھول جان گیا او محبوبہ تنو میں پھولن والی زبانی نہیں دیتے فگر نہ کر تو پڑھو آلی آلی انہا لئینا جمع ہوا قرآن انہا قرآن دیا آئیتا نو جمع کرنے دا بھی میں ذمہ لے لیا انہا نو پڑھان تے پڑھنے دا ذمہ بھی میں لے لیا لوگاں دے لوگاں دیا کتابا اے گتے دیا جلدہ دے اندر تے کپڑے دے جزدانہ دے اندر محفوظ ہون گیاں پر محبوبہ جڑی کتاب میں تیرے تے نازل کھیتے جام آہو و قرآنہ انہا نو میں چھوٹے چھوٹے بچے آدھیاں سینے آدھیاں جلدہ چھ محفوظ کرنے ہے نا باٹر فروف ہے آپ جنہیں بیٹھیں پاڑی روز نہ دیں روز غسل کر دیں سابن مل دیں قرآن سینے چھے کوئی لفظ ہی در اندر 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 بے ایمان نے وہ جڑے کہہ دیں کہ اللہ دا قرآن بدھل گیا وہ دا تحریف ہو گئی وہ دا لفظ ہی در ہو گیا وہ دا حرف ہی در ہو گیا بے ایمان نو اے وہ کتاب تھوڑے یہ جیڑی کے تے مشینہ چھپی سی تے کسے نے ورکے چھکے تے یہ تے بدل دیتے اللہ نے نازل کی تی سینہ محمدہ دیتا اور کلمہ درت معاویہ دیتا کی تی اور پھر شہر مکہ دیتا تے مدینہ دیتا اور پھر ناشرِ قرآن تے جامِ قرآن عثمان جیسا مظلومِ مدینہ دیتا خدا دی کسا میں جڑا ہر پاس یوں اس انداز دنال محفوظ ہوئے ماں نے پتر نہیں دے جنیا کہ اس قرآن تھا ایک نکتہ بھی کوئی خراب کر سکے خیر میرا عبادو نے میں کہنا ہی چاندہ سا کہ جبریلِ امین نے جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات شریفہ ویعت حضور نال دو دفعہ دور کیتا اس تو بھی آپ نے خود استدلال فرمایا کہ اے جب میرے نال جبریل اس دفعہ دو دفعہ دور کر رہے ہیں اے لے تو معلوم ہندہ ہے کہ میرا ہن دنیا چھو اٹھا لینا تیہ پا گیا ہے لَعَلِّ لَا رَاكُمْ بَعْدَا مِنْ حَاظَ اِكْ اِذَا جَا نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَئِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّبِ حَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا دو یہ کی میں بیان کر رہے ہیں اے فروکیاں پھر کرنا ہے کی بیان کر رہے ہیں مرتب تقریر ربط والی تقریر مواد والی تقریر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا انوان الالت دا شروع ہویا جے کہ آپ کچھ چیزیں اس طرح دیاں بیان کیتیاں خود شروع دے اندر جنا تو معلوم ہندہ سی کہ آپ نے اس سال وفات پا جانا جے اے دو تیزاں تیسری جبریلِ امین دے نال دو دور کرنے اے تیسری چیزیں اور چوتھی اور یوم اکملتو لکم دینکم وَأَطْمَمْتُ لَكُمْ وَأَطْمَمْتُ لَكُمْ نِمَتِ وَرَزِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنَا چار اِنہ ہون چوندہ ظہور ہو رہے ہیں کہ آپ نو ادی رات نو فرمایا کہ اٹھ اور جا کے شہدائے احد نو الودا کہے اور اس طرح الودا کہے جس طرح کوئی زندہ شدس اپنے محبت کرن والے ساتھیانوں سفرت جان لگا محبت خلوص تے نال الودا کہہ دائے صحابی کہہ دائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ دے واسطے دعا فرمائی اور دعا فَسَلَّا رَسُولُ اللَّهِ جنادے دی چکل جنازہ نماز نہیں جنازہ بھی مستقل دعا ہے اے دیتے میں پھر کسے بھی لے گل کرنگا ساڑھا جڑھا نکتہ ہے کہ دعا بعد جنازہ نہیں اوہ نکتہ ہے یو یہ کہ جنازہ نماز نہیں جنازہ کی ہے دعا ہے جنازہ ترکو ہے بولو بولو جنازہ سجدے ہیں جنازہ چدان ہے نئی نا رکو نا سجدے اللہم مگفل حینا و میتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دا مقصود ہے کہ استماعی طور تے بندے کھڑے ہوکے اس مید واسدے دعا کرن اور حدیث دے اندر آنڈا ہے یہ چاڑی بندے کٹھے ہوکے جنازہ سے جمع ہوکے مید واسدے میں نو آکھن کے یا اللہ انو بخشتے میں اونا چاڑی بندے آنڈی ہے یہاں کرکے تو اس میں یتنوں باب کرتا گا سبحان اللہ العظیم آپ کو تو تشریف لائے حولی علی آرہ سن حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ فرما دیئے نے کہ میں اچانک دیکھیا کہ میرے حجرت حضور ہے نہیں فقدو رسول اللہ حضور گم ہو گئے حاضر ناضر بھی نہیں تو گم بھی نہیں گم ہو گئے حاضر ناضر گم بھی نہیں ہندہ حاضر دمانہ موجود ناضر دمانہ ویکھن والا گم سیدہ فرما دیئے نے میرے ذہن چاہیا بیویاں دا مسئلہ ہندہ ہی ہے نا کسے دوسرے کرنا چلے گئے ہون میں اٹھی اے دو واقع بھی نہیں تو ایک واقع بھی ہے میں جو اٹھی تو میں لب دی لب دی تلاش کر دی کر دی اوہ در نو چلی گئی جدر جنت البقی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرمائے جنت البقی بلکل کول قریب ہے مسجد نبی دے مسجد نبی دے نالی حجرے سن اہمین فرلانگ دا فاصلہ ہوئے گا زیادہ تو زیادہ اگر ہوئے تھے بس اس تو زیادہ نہیں میں اس طرف دری مدینہ منورہ دی اس سمت نو جیڑی سمت دے اندر جنت البقی ہے تو میں دوروں ویکھے آکے حضورت شریف لیا رہنے واپس میں نسی کہ تے آپ منو ویکھی نہ لیڑی نہ سمجھے منو لب دی پھر دیئے ہونے تھوڑا جے حاضر ہوگو جے آئیشہ صدیقہ دا یہ عقیدہ ہندہ کہ حضور حاضر نے ناظر نے وہ نچ دی نہیں کیوں حاضر ناظر تو کوئی گم ہو سکتے بولو حاضر بھی نہیں ناظر بھی نہیں آن دے نبی جان دے بھی نہیں تو انو جے نہیں پتا تاہر القادری نو پوچھلا ہو دے مارل ٹاؤ ناظر بھی سن جان دے بھی سن ایسی بد دعا لگی ہے کہ پرسو ٹرویونل لے فیصلہ دیتا ایدنالو وڈا چوٹھا ایدنالو وڈا بدکار ایدنالو وڈا بدماش ایدنالو وڈا بے ایمان ایدنالو وڈا مکار ایدنالو وڈا شورت چوٹھے شورت تیوکار دا چان آلا ایدنالو وڈا بلیک میلر اس پندرمی شدیچ مانے جنیائی ایک اینے آکھا ہے اچھی جرہ درسو جان دنے ایسی جو تو انہوں کہندے سی اینو رسا پاو کھل گیا ہے اے تو ایٹھان ٹھہر دا ہی نہیں سی کہ جی حضور آئے ہزارہ دا مجمع آکھے گیا حضور نو لینڈ واسطے حضور کہنے میں بار نہیں آتا ایک ٹیپ رکارڈ میں نہیں سی پتا مولا اکنواز سا میں نو کیا کر میرے کو کہہ ستے میں کہندر جنہی یہ لیو تھا کہندرستان دانگا کسے بھی لے شہید ورہوم نے میں نو ہوتے نہ دے سکے ایک ساتھی نے پوچائی تے واقعی اکے حضور اندر نے دنیا کہندی یا رسول اللہ بار آؤ حضور فرما دے میں نہیں بار آؤ پھر کس طرح آؤ گئے انہیں نے کہا جی تاہر القادری آکے میں نو آکے پھر میں آؤ گا پھر کہندہ میں گیا تے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ آگی سنی بار آؤ فرمایا سارے ملک نے میں نو کیا میں کسے دے کہند تے نہیں آیا تیرے کہند تے آجنہ لیکن ایک شر تے کہ یا رسول اللہ فرماو فرمایا آن جاندہ جہازدہ کرائے توں دہیں اندازہ کرو توں دہیں تے روٹری بھی توں دے نہیں ہے جہازدہ کرائے بھی تاں جے تُو میرے اخراجات برداشت کریں تے میں آن دا ورنہ میں نہیں آن دا اکھے میں عرض کیتا ہے یا رسول اللہ اچھا تُسی میر بانی فرما آؤ سہی سارا کرچہ میں آپ کرے اور نال ایک اور بخواس کہ میرے عمر اللہ دے ہاں مقدر سی اٹھتی سال یا چھتی سال تیتی ہاں میں نے وہ یاد نہیں رہا اللہ نے کیا ہوتا ہے القادریہ تیتی سال دو جماعتہ بڑھا کے ملک دے اندر فیرانیت دہنات نچے گا تو میں حضور نے عرض کی تھا یا رسول اللہ توڑی یہ دجال دے آن تک تے میں نو رکھو تاکہ میں او دنہ ملکے او دا کم کر سکا اگر حضور نے فرمایا اچھا جا تیری تیتی سال تو عمر چھہاٹ سال کر دیتے چھہاٹ سال میں آکے پھر زد کی تی یا رسول اللہ میں توڑی عمر تریڑ سی میں توڑی عمر جنی عمر پانی ہے میں چھہاٹ سال نہیں جندہ رہنا چاہنا حضور نے فرمایا چندہ جا چھہاٹ نہیں تریڑ ہی ہوئے ایک کس نبی دے سے مل آیا جیس نبی نے اپنا چھوٹا معصوم بچہ ابراہیم وفات ہو گئی چھوٹے بچے دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سافزادے نو حتھان تے لاشنو اٹھا کے قبرستان وال جا رہنے اور نالی اکھیاں جو اتھرو جارل فرماد نے اللہ بے فراہ کے کہا یا ابراہیم لا محضونون ابراہیم میں کی کرام میرا بس رب دیاں تک دیران تے نہیں چل دا کیڑا والد جڑا اپنے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دیاں لاشا لے کے قبرستان وال جا بے حضور دیاں کیاں چو کتاراں لگیاں یا نہیں ان جو آدیاں اور کہہ رہنے کہ ابراہیم میرا بس کوئی نہیں میں موت ہو حیات مالک کوئی نہیں اللہ تعالیٰ فرماد نے مابوبہ فکر نہ کر اگرچہ تیرے بس دے اندر موت ہو حیات نہیں لیکن لیکن میں تنو اینیہ نیمتاں تاب فرما دانگا کہ تیری اولاد نالو بھی زیادہ پلے پر دے ساں جیڑا پیغمبر اپنے بیٹے نو زندگی نہ دے سکیا انہیں تاہر القادری دی ضرورت محسوس کی تی کہ اے بیمان ساجد نکوی نال معدہ کرن لئے زندہ روے دجان نال اندازہ کرو تو ساں اور میں او دے میں کوئی او ہے ہی ایسا میں لوگ گاں دی یارو اکل رہی نہیں گئی بندہ ساو بیری سوچ دا ایک پیالا لین بزار پہنے بزار جاندہ بھی دفعہ پیالے نو ٹنکاندہ مولیاں لین جاندہ بھی دفعہ دیکھ سبزی لین جاندہ دود لین جاندہ بھی دفعہ نو پرخدائے انہی اقل ماری گئی یہ بندے دی اے نہیں سم ردد نہ اسفل سافل لین اس مقام تے آگیا کہ ایک گل بھی نہیں سمجھ سکتا اللہ دے رسول نے فرمایا جیڑا کوئی بندہ چوٹی گل میرے بال منصوب کر کے بیان کرے کہ اللہ دے نبی نے آکھ دے حالانکہ میں نہ آکھ ہو بے فرمایا کہ اونو اپنا جہنم تے ٹھکانہ بڑا لینا چاہیتا ہون قالدہ کہنڈا پہ آئے کہ اللہ دی لانت ہو بے جی میں چھوٹ مارا وہ ہو گئی ہو بے کیوں تو ہو چکی ہے تین کسے نے ایک کوڑی جدہ بھی نہ چڑھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دی ذات اقرامی تے الزہام اتحامات ظلم و ستم غلط چیزہ منصوب جیڑا بھی کرے گا غلام آمد ہو بے آمد دجال ہو کے مرے گا تاہر القادری ہو بے آمد دجال ہو کے مرے گا نبوبت آئین بھی صاحب ہے نبوبت چادر بھی صاحب ہے چوچیا کرو گال کرن لگیا گال من لگیا سوچ دی نہیں کوئی دور فون کہندہ ہے کہ میں نواز شریف امام مہد سمجھ دا سی یعنی ہرے بھی پکواس کرنے تو دیا تیا دو ایک ہے کہ نواز شریف مولوی چنگ سمجھ دا سی ایک ہے کہ میں امام مہد مہد سی بے امام اے او دی زندگی کیوں نہ دا سی تا تا تیرے دون بیڑیاں لگیاں دیا امام مہد دی نو جیل جی کتے ایسی بھی تلے جان دے مار مار کے سو گن دے ایک حیران تمدن تصوف تقنی کلام بتانے عجم کے پجاری تبھام یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خراب آت میں سیدہ فرما دیا نے میں اگ اگ نصب کہ حضور میرے پچھل کتھو آئی تھے کڑے پاس رات کڑے کدھر جا رہی تھا میں دردی جلدی جلدی آکے اسے مسلد نال جیڑی چٹائی تھے میں لیٹ دی سب بست رہ تھے اسے آکے چپ کر لیٹ گئی پانچ دا نبی اللہ رسول بھی داخل ہو گیا ہون میں تے نسی نسی آئی سا اللہ نبی رو انج تے پتا نہ لگ گیا میرے اگ کون نسی آ رہی لیکن جدو مسلد آکے تشریف رکھ دے نے تے میرے سا اکڑے اے سا نسی آ دی دے سا جو میں اچی اچی دے سا تے حضور نے فرما کہ تو آئی سا آکے میں در گیا پھر میں دس رہا پھر میں بیان کی سرکار نے فرما آئی شا میں کتھ جانا سی میں تو حکم ہویا سی آدم بوبا اوٹھ جے سمزہ دے ہتھ کٹ گئے سا جے سمزہ دے پیر کٹ گئے سن جے سمزہ دے آکھیا نکل گئے سن جے سمزہ دے نک کٹ گیا چی جے سمزہ دے دند کر دیتے گئے سن جے سمزہ دے جسم چور چور رو گیا سی جسم دے جے سمزہ دے کلے جا گٹ لیا گیا اور اوڈے ٹکڑے کر کے دھاگا پا کے ہار بنا کے ہندہ نے اپنے گرے جبھائے سی محبوبہ جو دا حق میں تن یاد دلانا چلو سچ چھ چھ تے بفادار تے بفادار اپنے بڑے تے اپنے ساتھی تے صحابی تے اوہد نار شہدائے اوہد جن ستے پہنے آج نبوبہ تے حتہ نار بھی کہہ دے تصور علاقہ لگے اگر تس وجچ بیٹھے ہو بھوتے میں بخشی ستی سبحان اللہ کو اے درہ دماغ میرے میں گناہ گارہ بخشتا میں فادرہ بخشتا میں فاسقہ بھی باف کرتا میں جنے چھوڑیاں پر کے گناہ دیا لیاں دینے انہ بھی باف کرتا تیرے سا باغ بابا میں اپنی ہرش رام تالی انہ پلیج پاتی میرا دل کردہ آج تم بھی آکے انہ والو میں کہہ رب بھائی ہور شان ہو چاہ کوئی سمجھ آیا جوڑا میں اے روک پیس کی تائے بولو میں ہی خوش ہو جا میں آج پڑھ رہا سی آگا شورس کاشمیری دی کتاب فن خطابت انہیں لکھے مجمع سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے اید نار بھی مقرر اور خطیب دا سینہ کھل دا جنا مجمع چو پشان دا ہوئے گا انہی تقریر فکری ہوئے گی یہ یاد رکھ لو مولوی دا کلیجا نکل مجال مجال مولوی بچارے مولوی محمد سہیم علامہ زہیر میرے سارے دوست سارے میرے یاد تو اڈے بندے ہل دے نہیں کہنے میل نہیں لگی سب تو زیادہ داد اور تحسین اپنے مقرر خطیب نو شیع دیں دیں گال سمجھ آوے نہ آوے سب تو زیادہ اے سباناللہ ماشاءاللہ داد وہوہ زندہ بات دوسرے نمبر تے بریل بھی گال سنو جاوے نہ آوے نمی ران جا ران جا کر دی آپ ہی ران جا ہوئی می مہم 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 یعنی جنہ آوے آکھے گئے میں ران جا ہوئی عورتہ بڑے خوش رہن دیں بڑا خوش رہن دیں تو تُسے ماشاءاللہ جی انہوں سکھایا جائے تو کچھ بول دی ہو نہیں تُسے بھی ہوئی تھوڑا جی سباناللہ کہتا میں تو انہوں ایک رخ دیتا تقریر دا ایک انداز دیتا ایک نیا پیلو دیتا کہ رب نے اکھیا رب رب محبوبا میں تے پخت چھڑے میں تے اللہ اللہ جنگ پجا چھڑے میں تے قبضہ کرائی جتا شہدائے اہد نوں میں دے ننو ماجان آئے دیتیا اپنے شاوی پا دے رات نوں آکے میں نوں کہہ دے رب آئے ننو اور اچھا کر دے تاکہ یہ بھی سمجھڑنے سادھا محبوب سانو پھولے آئے انہ سلا دکا ساکان اللہ اللہ فرما دنے محبوب با جدو تُو انا دے واسدے خود جنازے دے نماز پڑھیں گا میں نو اپنی خبری آئی دے کس میں انا دیا روحان شکون مل جائے گا شکون ہوندہ جنازے جنازے رسول پڑھے تو شکون تے ہو رہی جنازے اللہ دے نبی دعا مانگے شکون تے ہو رہی ہے اس قبر نالوں آلہ قبر یارو کے دیئے جس دی قبر اللہ دے نبی جا کے کھل ہو گئے پھر اس قبر والے نالوں سے آدھا نصیب آلہ کون ہے حضور فرمان دفن کرنے تو پہلے مینو ذرا دسنا یارو رسول اللہ قبر تیار ہو گئی تے حضور قبر چھتر کے حضرت علی والدہ دی قبر چھتے آپ اس قبر نہ لو اچھی قبر کوئی ہو سکتی ہے پھر آئیشا میں دی آج اپنے سجنان وال ودا کرن واس تے گیا چھا لیکن آئیشا واق کر با ہو ہائے میرے سرد اندر اتنا درد شروع گیا اینج لگ دائے کہ میرا سیر فٹ چلیا اے 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 پہلی رات ہے کہ حضور دے سر مبارک درد درد سر دے رکھے نیا وا کر با ہائے درد نے میرا سر سر پکڑ لیا سر کار دی عادت مبارک اندی سی کہ جیس ویل بیمار اندی سل چار کل کل یا یو کافرون کل ہو اللہ آہد کل آوزو برب الفلق کل آوزو برب الناس چار کل پڑ کے اپنے ہتھاں تے دم کر کے سار جسم تے خودی بھیر لیندے سان اللہ اللہ اینا چون سور تا برکت دنال شفا آف وروا دن دے سان ہن بھی علماء نے لکھیا ہے بیمار ہو جو چار کل پڑ کے اور رات سون لگی تے ضرور پڑے کرو انشاءاللہ چور ڈاکو چکے نا تُرم محفوظ رکھے گا چار کل پڑ کے میرے محفوظ نے اپنے اتاں تے دم کر کے آپ اپنے سر مبارک تے پھیر لیا جسم تے پھیر اسے طرح آپ دے شریف آسی جدوں بھی بیمار اندے سن اسے طرح کر دے سن حدیث نے اندر آدھ آئے ایک دن طبیعت زیادہ جو خراب ہو گئی مایہ شاہ صدیقہ تشریف لیا دیا نے آپ دائے معمول یاد سی آپ نے سرکار دے خدم دے اندر ارز کیتا لیکن بھی ہوشی تاری ہو گئی سیدہ نے چار کھل پڑے چار کھل پڑے چار کھل پڑ کے اپنے محبوب دے دونوں ہاتھ اس طرح قریب کر کے پھوک ماری حضور بیدار ہو رہے سیدہ نے آپ دے دونوں ہاتھ لے کہ سارے آپ دے جسم تے پھیر چڑے پوچھ اپنے اتھان دے نال نہیں ارز کیتی ہے کہ میں اپنے ہاتھ نبی دے ہاتھ کے میں سمجھا جیڑیاں برکتان دا خدان محمد دے ہاتھ اندر مخفی ہے اے اوہ ہاتھ آسمان دے چان وال جائے ٹکڑے اے اوہ ہاتھ جنگل دے درخت وال اشارہ کرے خجورہ نسیاں آن اے اوہ ہاتھ جنگل دے ہنیا دے اندر ہاتھ نال لا چودہ سو بندہ پانی پی لے اے اوہ ہاتھ ایک پیالا صحابی دے کور پانی دا شکیت کر دے یار سو للا پانی کوئی نہیں میرے مابوب نے فرمایا پیالا میرے کو لے پیالا لیا کے رکھ دیتا مسلم شریف دے اندر آن دے میرے مابوب نے ہاتھ پیال محل اے اوہ اکھ میرے سجنہ امی مابوب دی کلی دے اندر ہجر دے سفر چھ نہ کھان لے گجریا نہ پیال لے گجریا آہ نہ کھان واسد کوج نہ پیال واسد کوج صدیق نو فرما صدیق اے کلی آگئی حسن اتفاق نال انہا کلی آڑے انہو کہ ایسی دو مسافر کروں کٹیو سلم نال جرم کوئی نہیں صرف کوئی گا لاغ جیں کولو لا الہ الا اللہ اگل لا الہ کوئی گونجتے پید ہے میرا رب راسی ہو جائے اللہ لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی عجت روا نہیں کوئی عالم الغیب نہیں کوئی بیٹے بیٹیاں دین والا نہیں کوئی مختار کول نہیں کوئی زندگی دا مختار نہیں کوئی موت و حیات دا مالک نے اللہ میں تو سوا کچھ نہیں کہن دا ایسی مظلوم مکہ دیاں گھلیاں چو نکل کے رات دا سفر کر دے کر آئے اے ماہ تیری کلی تے پہنچ گیا آئے جے دے حتہ دے اندر ساری کائنات نے کوسر دا جام پی نا جے آج ماہ یہ تیرے ہوئے تے اوز نبی دا خادم تے سکت دی اے کہن دا پیا کہ ماہ اگر تیرے کو لیک پیالا پانی دا ہو میر با نی کر دے دے میں محمد نو پیالا دے وہ رب 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 اپنا ہر جگہ بن وان دا در دے رہ کرو تو بین آر مستغ نی ساریا طاقتان دا بھالے مائی بھولی گین لگی بچڑا میریا تے بکریا میرا خامد لے کے چران واسط بار گیا ہو یا کار کو جگ ہے اے برطن دو تن پہن برطن دے کجھ نہیں کوئی شای نہیں ارز کہتے یا رسول اللہ ایتے کار خالی فرما ابو بکر مائی نکہ دے خالی کران دے پاندے پر گرن والا سو دے کول موجود کار تیرا خالی رب میرا والی سوال لکھ تیرا کار خالی میرا رب زور نر زور رب پچھے گا غلام بعد جمع پڑھ کے آئے فرشتیو زیا بیان بیان کر رہی بندے میری تو ہی خوش ہون دے سن یا کوئی نہ تیرا میرا نام لین دے سن یا کوئی نہ دے مکہ مکہ لین تیرا صد اللہ خالب ہو گیا جڑیا بلال تو اے موزن مصطفی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا نسمت رال تے گل بدل دی مائی نے گیا چنگا جہین جہتے لیا سرکار تشریف لیا بکری رو آتلا آیا پیالہ ایٹھا دیتا پیالہ پر گیا پیالہ میرے علوے کو پر گیا فرمایا صدیق جید مہمان پہلے میز بانسی انہیں مصطفیٰ میں صفحہ ایدھے کو بکری سے انہیں بکری پیش کر دیتی میرے کو دو دے میں دو دو پیش کہا ہے میرا محبوب نے یارو دو دو بندن آیا سی توحید بندن آیا سی دو دو بندن آیا سی خوشبو بندن سبحان اللہ کہے خوشبو بندن سبحان اللہ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر دی مہمان تسی میں تے پین جو گئی نہیں رہ گئی یہ بچاری ہے یہ ہو کی ریا میں تے منوید دکسو تسی ہے کون ہے ہو کی ریا دو دشنت با دیگا لے ہے دود کٹرارا کون ہے ہمتھ گیدے ہے چیرہ گیدائے میرے کمرے اندر خوشبود یا لپتا گید میں تے دسو میں تے سمجھ رہا چاہ نہیں میں تے پچھنا چاہ نہیں فرمایا تو پی تسی دود پی دود پلایا پھر دوسرا پہ اللہ غور پی پھر صدیق نے پی تو فرمایا یار راج کے پیلا پتہ نہیں فیر کے تو ملے راج کے پیلا راج کو نو تو پتہ سی راج کے پیلا جدو دونہ مرید فارغ ہو گئے پھر پیر پہلے مائی پھر صدیق پھر خود پیر ساڑھ ساڑھے پیر ساڑھے پیر ہندہ اے یو ترطیب ہے بولو اے یو طریقہ ہے پہلے پیر تجیرے ہاڈ پاچے جان ہاڈیاں بڑھ بڑھ چکے مرید آگے تبر روک دیتا جا رہے ماشاء اے در پہلے مرید پھر پیر دودھ پیتا تما انہوں کہن لگے پیالہ پریا ہویا رکھ لہ کسے دھکا آ جائے گا اور میں صرف اس واقعے تک ختم کر دی نہیں پیالے والا چلا گیا دودھ بھی رہ گیا خوش بھ بھی رہ گیا رات نو خام دا دے دور ہوئیں قدی ادھر سنگ دائے قدی ادھر سنگ چار ایک کون ادھ خوش بھ رب آئے کیو گیا اللہ فرما دنے توں خوش بھ لکھ نو تے بم بے چول لیا میں خوش بھ دا چشمہ محمد دے پسین چھ راکھ چھ دیا دے میں حضور دے پسین چھ خوش بھ راکھ چھ دیا نے پوچھ دائے خوش بھ گا دیا رہی اچھ 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 کہنی تن خوش بھ دی تن گل دس عجیب میں تیران اے پیالا بی تیر تیر ایک دو دے ایک اون دے گیا یار مشریف ایک درو آگیا اون نے گیا نہیں نہیں بار مشریف آلا آیا چھ روایہ تو پڑھو مولنا ادریس کاندل بھی لکھ دے پھر ساریاں بکریاں دے دو دے سوک گئے جدو کمبائی کو جدو تک بکری رہی دا دو نہیں گئے او پیڑے او کالی موالے حضور تے کسے بکری دے تھنن او اتلا دن او دا دو نہیں سوک سدیگ تے عمر تے ایمان کس طرح سوک جائے کیوں تیرا ایمان سایا ہو کیوں تیری عقل ماری گئی بی بی صاحبہ تیرے نالی گل کر لنہ تُو کھلو گئی ہے پھر تر شوق ہو ہے تُو چانگز پھر کھلوتی ہے کیوں دو دو سوک گئے کیوں جناب مڑھ 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 مولانا حق نواز دی کبر نو شرمندہ کر دی ہٹو لین چھو جاؤ کسے جا کے اپنے کھیت جا کے کم کرو توا مسلمان دی ووٹ لین دا حق کی کوئی دی توا کلمہ جدہ توا ازان جدہ توا قرآن جدہ توا کتاب جدہ توا نراز کیوں دے آبدہ صاحبہ مولانا حق نواز دی کبر جت گئی جت گئی کیوں آبدہ اس خوف تو سیٹ ہی چھٹ گئی سیٹ چھٹ گئی تو کی مطلب مولانا بلا مقابلہ منتخب ہو گئے اے آبدہ دا نسنا مولانا حق نواز دے مشن دی صداقت اور کامیابی دی دلیل اللہ تعالی ہن بھی شیعہ عزم تو پاکستان نو محفوظ رکھے سنی عزم نو کامیاب کرے اگلے جمعہ انشاءاللہ اتھو ہی تقریر شروع ہوئے گی جتھو چھٹی